بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دو لفظ ایسے ہیں جن پہ ہم اتنی توجہ نہیں دیتے ایک ہے تنقید ایک ہے نکتہ چیز دونوں کے معنی جو ہیں دونوں کے مفہوم جو ہیں وہ الگ الگ ہیں ہم دونوں کو بعض وقت ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی تنقید کرتے ہیں ہم جو ہے پورا مناتے ہیں کیونکہ ہم صرف دوسروں سے یہ ایسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ بس صرف ایک ہی چیز ہونے چاہیے اور وہ یہ کہ تعریف ٹھیک ہے لوگ آپ کی تعریف کریں تنقید کوئی نہ کریں لیکن تنقید جو ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے تعریف سے بندہ اپنی خامیوں کو بھول جاتے ہیں نظرانداز کر جاتے ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خامی موجود ہوتی ہے جس کا خود کو پتہ ہی نہیں چاہتے ہیں بعض خامیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذاتی طور پر بندے کو پتہ ہوتا ہے لیکن دوسرے بزوکر جج کر لیتے ہیں بزوکر نہیں کر سکتے لیکن کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذاتی طور پر بندے کو پتہ ہی نہیں چاہتا ہوتا پرسنلی لیکن وہ جب کوئی تنقید کرتا ہے یا بتاتا ہے کہ فنان والی غلطی جو ہے آپ کے اندر موجود ہے پھر بندہ اپنی ذات کا جائزہ لے پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار یہ مستیک میرے اندر کیا ہے موجود ہے تو اس لیے یہ تنقید تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن لوگ اس سے گھبراتے ہیں میں آج کی اس ویڈیو میں یہ میسے یہ دینا چاہتا ہوں کہ تنقید کی اصل مہربان بڑے مہربان ہوتے ہیں وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک موقع وران کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنیلٹی کو کیسے مزید امپروف کر سکتے ہیں میرے ایک سارے ابھی کچھ پی ایش ڈی لیول کی لوگ بڑی ایک زبردست بات کی کہ یہ ہمارے اندر ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے دیکھو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے پھر رانگ کیسے کر رائٹ ہے ٹھیک ہے رانگ کے بارے میں آپ اس طرح نہ کہیں کہ فلان ٹھیک ہے نہ غلط ہے کیونکہ یہ ٹھیک ہے اور غلط کے بارے میں کہیں یہ جو ہے یہ والا ایریہ جو ہے یہ کمزور ہے ایری آف امپروومنٹ یعنی یہاں پہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو نہج جس نہج پہ کھڑا ہے جس پوائنٹ پہ کھڑا ہے یا جس سیچوئیشن میں ہے یہاں پہ یہ غلط ہی کر رہا ہے اس کو امپرووم کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے بس ایری آف امپروومنٹ ایک طرف اور ایک طرف فریٹ ہے میں بات کی کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے تنقید ایک ہوتی ہے نکتہ چینی عموماً یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر اس پر ایک بڑا مزے کا جملہ بھی دیا بڑا مجھے اچھا لگا میں نے پھر کہا کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنقید پر آئے اصلاح ان کا تنقید ہوتی وہ ہے جو اصلاح کے لئے کہا اس کی شرط ان کا تنقید کے لئے علم کا ہونا بڑا ضرور ہے اگر آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس نالج ہو آپ کے پاس علم ہو مسئلہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو اگر آپ میری بات کو رد کرنا چاہتے ہیں یا مجھ پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف حال آپ کو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ آپ علمی انداز میں اس بات کو رد کریں کیا علمی انداز میں پھر مسئلہ میں نے ایک بات لکھی یہ کیا بات ہے میں تو اس کو نہیں مندر غلط ہے آپ بتا دیں یہ کوئی بات ہے آپ کو اتنی نہیں بتا میں بتاؤں تو یہ اس کو بولتے ہیں نکتہ چین تنقید برائے تنقید کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تنقید برائے ترچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دوسرے کو ترچر کرنا دوسرے کو نیچہ دکھانا اور خام خام کے کیڑے نکالنا اس کو بولتے ہیں نکتہ چین کہ لوگ عموماً یہ ہوتا ہے اکثریت ہماری ایسی ہے کہ وہ نکتہ چینی وہ کہتے ہیں ہم تنقید کر رہے ہیں معاف کیچئے کہ تنقید وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تنقید کے لیے تو علم کا ہونا بڑا ضروری ہے تنقید تو برائے اصلاح ہوتی ہے تنقید تو دوسرے کو فائدہ دیتی ہے تنقید تو دوسرے کو آگے بڑھنے کے راستے فرام کرتی ہے تنقید تو مزید اس کو اوپر لے جاتی ہے اور اس کی جو ایریا آف امپروومنٹ ہے اسے موقع فرام کرتی ہے کہ آپ اس کو مزید بہتر بنائیں جو کمزوری ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لیکن جب نکتہ چینی کی بات وہاں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ کوئیسن کرتا ہے جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں جب آپ تنقید کرتے ہیں وہ تنقید آپ کی برائے نکتہ چینی ہوتی ہے یہ برائے تنقید برائے تنقید ہوتی ہے تو وہ جب آپ سے کوئیسن کرتا ہے آپ سے پوچھتا ہے اس کا پھر آپ مجھے سلوشن دیں چلے ٹھیک ہے میں معلے تھا میں غلط کہہ رہا تھا یا غلط لکھ رہا تھا یا غلط سمجھا رہا تھا آپ اس کا مجھے سلوشن دے دیں کہہ سر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ خود بھی نہیں جانتا ہوتا لیکن بس وہ کیا کہتا ہے وہ نکتہ چینی کر رہا ہوتا ہے کیڑے نکال رہا ہوتا ہے اس کا بس یہی کامت تو پھر میں نے کہا اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے دیکھیں ہم نکانا کے تنقید کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے تو نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے بس یہ کنسپٹ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ کو اپنی سوسائٹی میں اس ٹائپ کے ٹو ٹائپس کے لوگ ملیں گے ایک ہوں گے وہ تنقید کریں گے لیکن وہ تنقید براہ اصلاح ہوگی وہ آپ کو فائدہ دیں ایک ہوں گے وہ نکتہ چینی کریں گے اس کو معاف کیجئے کہ تنقید کا نام مت دینا اور وہ نکتہ چینی جو کرنے والے لوگ ہیں تو سرسر جائل ہوتے جہالت کافی ہے اس کے لیے تو یہ کبھی بھی اس سیچویشن میں اور اگر سب سے اہم چیزیں لوگ اکثر ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی تنقید کرتے ہیں تو ہمیں گھبرا جاتے ہیں اس مجید تعریف نہیں کر سکتے تنقید تو اچھی چیز ہے اسے کرنی چاہیے اپنی لائف میں آپ خودی اقوال کہتا ہے اپنے من میں دوب کے پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن تو بھائی اپنے من میں جب ڈوب کے آپ دیکھیں یہ کہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں کہاں پہ وہ ایری آف ایمپرویمنٹ کہاں پہ مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کو مزید پالش کروں اور ایمپروی کروں اور بہتر بنوں اس پہ آپ لگ جاتے ہیں کام کرتے ہیں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے میری باتیں سننے کا شکریہ تینکی